اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ فوڈ اینڈ بیوٹی سیکرٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سوچی کے گلاب جامن کی بہت ٹیسٹی اور مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے چلیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پین لیں گے اسے تھوڑا گرم کریں گے جب وہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم سوچی ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے ایک گلاس سوچی کا لیا ہے ہمیں سوچی کی بنائی کرنی ہے سوچی کی بنائی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا فلیم میریم ٹو لو ہو اور آپ نے اس میں چمچ لگتار ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری سوچی نیچے نہ لگے جب ہمیں لگے کہ ہماری سوچی میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو ہم اسے ایک بٹن میں نکال لیں گے نیکسٹ ہم ایک پین لیں گے اور اس میں دو گلاس دودھ شامل کر دیں گے دودھ کی کوانٹیٹی ہماری سوچی کی کوانٹیٹی سے ڈبل ہونی چاہیے جب دودھ تھوڑا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے سوچی ایڈ کریں گے ہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سوچی ہمیں ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنی بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کرنی ہے اور چمچ لگتار ہلاتے جانا ہے ایسے ہم اپنی ساری سوچی دودھ میں شامل کر دیں گے دو سے تین میٹھ ہی پکانے کے بعد ہماری سوچی کچھ اس طرح کی ہو جائے گی اور ہم اسے ایک کھلے بٹن میں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پر ہمارا مکسچر تھنڈا ہو گیا ہے اس میں میں تین چمچ خوشک دودھ کے ایڈ کر رہی ہوں ڈرائی میلک ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس آٹے کو اچھے طریقے سے گوننا ہے تقریباً پانس سے دس منٹ تک ہم اسے اچھے طریقے سے گون دیں گے اور پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اتنے میں ہم اپنا شیرہ تیار کر لیتے ہیں شیرہ تیار کرنے کے لئے ہم یہاں ایک گلاس چینی کا اور ایک گلاس پانی کا لیں گے یہاں ہم چینی اور پانی کی قوانٹیٹی ایک جتنی رکھیں گے اور میں نے یہاں پر تین عدد الائچی شامل کر دی جب ہماری چینی پانی میں ڈیزولف ہو جائے گی تو سمجھو ہمارا شیرہ تیار ہے ہمیں شیرہ کو زیادہ نہیں پکانا یہاں پر ہماری ڈو کو رکھے پندرہ منٹ ہو گئے تھے ہم ایک ایک کر کے اپنے گلاب جامل بنا لیں گے پہلے تھوڑا سا میزہ لیں گے اسے ہاتھ میں دبائیں گے اور راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں کر کے ہم اس طرح اپنے سارے گلاب جامل بنا لیں گے گلاب جامل بنانے کے بعد ایک پین میں آئل لیں گے آئل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اس کا فلیم ہمیں بہت دھیمے رکھنا ہے جب آئل تھوڑا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنے بنے ہوئے گلاب جامل شامل کر دیں گے گلاب جامل کو ہم نے بہت پیار سے ایسا ایسا ہلانے ہیں تاکہ وہ ہر طرف سے پک جائے گلاب جامل فرائے کرتے وقت ہمیں اس کا فلیم بہت سلو رکھنا ہے اگر ہم فلیم زیادہ رکھیں گے تو یہ باہر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے اسے ہم دیمے دیمے آنچ پر پکائیں گے فرائے کرتے وقت ہم اسے وقتن فوقتن ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھے طریقے سے پک جائے آہستہ آہستہ ہمارے گلاب جامل کا کلر آنا شروع ہو جائے گا جب ہمیں لگے گا کہ ہمارے گلاب جامل کا کلر صحیح آ گیا ہے اور وہ اندر تک پک چکے ہوں گے تو ہم اسے شیرے میں نکال لیں گے اور تقریباً شیرے میں ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ تک چھوڑ دیں گے دیکھیں ویورز ہماری کتنے ٹیسٹی اور مزیدار گلاب جامل تیار ہوئے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ